مسلمان جب سے ہدایت اور جہاد کے راستے سے دور ہوئے تو گلامی اور زلط ان کا مقدر بن گئی ہمارا تابناک ماضی ہماری پہچان ہے تاریخ اسلام میں خلفاء راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاتین گزرے جو بہت مشہور ہیں جنہوں نے سلیبیوں کے دانت کھٹے کر دیئے انہوں میں سلطان سلاخ الدین ایوبی سلطان امر الدین زنگی وغیرہ شامل ہیں ایک ایسے عظیم مجاہد جن کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ازادی کی جد و جہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سے قربانیاں دیں اور اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک روشن دور کا آغاز ہوا خلافت عباسیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اس وقت تمام ترک قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بودوش تھے یہ سفر کرتے اور جہاں سرسبس علاقہ دیکھتے وہاں پر آباد ہو جاتے ان میں ایک قائی قبیلہ تھا جو افراد کے لحاظ سے کافی مضبوط اور طاقتور تھا سلیمان شاہ قائی قبیلے کے سردار تھے جو سچے مسلمان ندر اور رحمدل انسان تھے ان کے مقاصد میں اسلام کی اشارت اور انصاف کا بول بالا کرنا تھا کیونکہ یہی وہ وقت تھا جب مسلمان ہر جگہ کمزوری کا شکار تھے منگول حلاقو خان کے سربراہی میں بڑھتے چلے آ رہے تھے اور خلافت عباسیہ کے بعد سلجوگ سلطنت ان کی منزل تھی سلیبی اپنی سازشوں کے جال بن رہے تھے مسلمانوں کی مضبوط اور طاقتور سلجوگ سلطنت ابزوال کے قریب تھی ان حالات میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کو بڑھایا جائے سردار سلیمان شاہ کے چار بیٹے تھے جو بہت بہادر اور چنگچو تھے سلیمان شاہ تمام ترک قبائل کو متحد کرنا چاہتے تھے تماک تاکہ مسلمانوں کو سلیبیوں کی ریشہ دوانیوں سے بچایا جا سکے شام کے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے سلطان ملک العزیز ایوبی کی حکومت تھی سلیبی دونوں سلطانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے تھے تاکہ اس خطے میں مسلمانوں کو کمزور کر کے ان کا خاتمہ کر سکے سردار سلیمان شاہ نے ان سازشوں کو ختم کرنے میں بڑا کردار ادا کیا جس کی وجہ سے ایوبی سلطان کائی قبیلے کے دوست بن گئے اور سلجوک سلطان کی بھتیجی خلیمہ سلطان کی سلیمان شاہ کے بیٹے ارتغل سے شادی ہو گئی سردار سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ارتغل کائی قبیلے کے سردار بنے وہ بہت ذہین اور بہترین جنگ جو تھے جہادی سوچ ورسہ میں ملی تھی انہوں نے سردار بننے کے بعد سلیبیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ان کی سازشوں کو ناکام کیا اور ان کے مشہور قلعے کارا چہسار کو فتح کیا بہادری شجاعت اور وفاداری کی وجہ سے سلطان علالدین نے ارتغل غازی کو تمام قبائل کا سردار اعلیٰ اور اناتولیہ کے سرحدی علاقے کا نکران بنا دیا ارتغل غازی کے ہاں تین بیٹے گندوز ساوچی اور اسمان پیدا ہوئے اسمان سب بھائیوں میں چھوٹے تھے ارتغل غازی نے ان کی دینی اور جنگی تربیت کی اور وہ بڑے ہو کر والد کے شانہ بشانہ جہاد میں شامل ہوتے رہے ارتغل غازی ایک مقصد کے لیے لڑ رہے تھے انہوں نے منگولوں کے بڑے بڑے سپا سالار قتل کیے جن میں نویان مشہور ہیں سلجوک سلطنت منگولوں کے ہاتھوں ختم ہو چکی تھی اور ارتغل نے تمام تر قبیلوں کو سو گھوت میں اکٹھا کیا سلیبیوں سے چھینے گئے علاقوں کو ایک ریاست کی شکل دی اور تعلیم و تربیت کے لیے درستگاہیں تعمیر کی گئی تاکہ لوگ جدید علوم سے بہرہ روح ہو اور اس طرح مضبوط اسلامی معاشر کی بنیاد رکھی جا سکے ارتغل غازی نے منگولوں کا خاتمہ کرنے کے لیے فیصلہ کن جنگ کا ارادہ کیا اور اس مقصد کے لیے منگول سلطان برکا خان جو مسلمان ہو چکے تھے اور مصر کی سلطنت رکن الدین بیبرس کو آمادہ کیا اور تیپ آیا کہ ایک بڑی فوش تیار کی جائے جس میں تمام تر قبائل بھی شامل ہوں آناتولیا میں فیصلہ کن جنگ کا آغاز کیا گیا اس جنگ میں منگولوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور مسلمان فتحیاب شکست کے گم کی وجہ سے چند ماہ کے بعد ہلاکو خان مر گیا غازی ارتغل سلیبی اور منگولوں کو اس علاقے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے سگود اب ایک ریاست بن چکی تھی غازی ارتغل کی وفات کے بعد ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کائی قبیلہ کے سردار بنے اور ریاست کو مضبوط کرتے رہے وہ اب ریاست سگود کے سلطان کہلائے جاتے تھے 1299 میں خلافت قائم کی گئی جو خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی سلطان عثمان غازی اپنے والد غازی ارتغل کی طرح دلیر اور باصلاحیت مجاہد تھے انہوں نے اس خلافت کو مضبوط کیا غازی ارتغل کی اولاد سے سلطنت عثمانیہ کے ساتھویں سلطان محمد ثانی جنہوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے حق دار ٹھہرے اور سلطان محمد الفاتح کے رام سے مشہور ہوئے اپنے عروج کے زمانے میں سولمی ستروی صدی یہ سلطنت تین برے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی اور جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حصہ اس زیرے نگین تھا اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب اور آبنائیں مشرق بہیرہ کزون اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریا کی سرحدوں کلواکیا اور کریمیا موجودہ یکرین سے جنوب میں سوڈان سومالی اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں امریکہ کی معروف تواساس کمپنی نے محلک ترین کرونا وائرس کی ویکسین کے تیاری سے متعلق برا دعویٰ کیا تفصیلات کے مطابق چین سے پھیلنے والے کرونا وائرس نے چند ماہ کے دوران ہی ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے جس کے پاس دنیا بھر میں سولہ لاکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں وائرس کے بائیس ہزاروں کی جانے جانے کے باوجود ابھی تک اس کی ویکسین تیار نہیں کی جا سکتی البتہ کچھ مبالک اور سائنس تانوں نے اس چان لیوہ وائرس کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ ضرور کیا تھا اب معروفت امریکی دواساس کمپنی نے ویکسین کی تیاری میں بڑی پیشرفت کا دعویٰ بھی کیا ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ کمپنی امریکی حکومت کے تعاون سے ویکسین کی تیاری میں مصروف ہے کمپنی کے چیف سائنٹیفک آفیسر نے امریکی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ویکسین کی تیاری پر جنوری سے کام شروع کر دیا گیا تھا ان کا کہنا ہے کہ ویکسین کی تیاری پر تیزی سے کام جاری ہے انسانوں پر کلینیکل ٹرائلز تمبر سے شروع کر دیں گے جبکہ ویکسین جنوری دوہزار اکیس میں استعمال کے لیے دستیاب ہو ان کا کہنا تھا کہ ابتدا میں پوری دنیا میں ایک کرب ویکسین فراہم کی جائے گی